آج میں آپ کو بتاتا ہوں جگاڑ نمبر ٹو تو بھائی دوستوں جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مجھے ڈیابیٹیز ہے اور میں اولٹی سی جی چیزیں کھاتا بھی رہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں بیلنس کرنے کے لیے جگاڑیں ڈونٹا رہتا ہوں ایک ویڈیو اور بھی پناہی ہے اس جگاڑ کی آج میں آپ کو بتاتا ہوں جگاڑ نمبر ٹو میں جو ہوں ایک پروڈکٹ ہے گریک یوگرٹ کسی کو اگر نہیں پتا گریک یوگرٹ کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں گریک یوگرٹ کیا ہوتا ہے جو گھر میں نورمل دہی آتا ہے دہی کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو اوورنائٹ لٹکا دو اوورنائٹ یا کم از کم بھی تین سے چار گھنٹے کے لیے تو ہوتا کیا ہے کہ اس دہی میں سے اس کا پانی سارا نکل جاتا ہے اور اس کے اندر کا کریمی ٹیکسچر بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گریک یوگرٹ اچھا مجھے گریک یوگرٹ پسند بھی بہت ہے اور گریک یوگرٹ ڈائیابیٹیز والے لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ مفید کیوں مفید ہے کیونکہ دہی اور گریک یوگرٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گریک یوگرٹ میں سے دہی کا پانی نکل گیا ہوتا ہے اچھا دہی کا پانی نکل گیا ہوتا ہے تو ایک تو اس کا ٹیکسچر کریمی ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ کریمی ٹیکسچر ہے کریم جیسا ٹیکسچر ہے ایک تو اس کا ٹیکسچر کریمی ہو جاتا ہے دھر اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس نکل جاتے ہیں جو آپ کے ڈائیابیٹیز کے یا موٹاپے کے دشمن ہیں اور اس میں پروٹین کنٹنٹ زیادہ رہ جاتا ہے دوسری بات اس کو کھانے سے پیٹ میں آپ کو بھراوہ زیادہ فیل ہوگا آپ اس کو اگر کھاؤ گے تو آپ کو زیادہ ساٹیسفیکشن ملے گی آپ کو پیٹ بھراوہ محسوس ہوگا اب یہ تو تقریر ہو گئی ساری گریک یوگٹ پر ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گریک یوگٹ گھر میں بنایا جائے گھر میں بنانے کے لیے دھائی لو دھائی کو ململ کے کپڑے پر ٹانگو یہ عذاب مشکل ہے گھر پر کرنا تو میں نے فوڈ پر انڈا پر ٹھونٹا رہتا ہوں بڑی مشکل سے مجھے ایک کچن ملا ہے کچن ال یہ ان کے پاس سے میں تقریباً آٹھ بھی نوی دفعہ منگا رہا ہوں یہ ایک ڈبا دیتے ہیں میرے خیال ہے تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے کا یہ بیسکلی تین ڈبوں کی سرونگ ہے اس میں میں نے ان سے تین چیزیں منگائی ہیں آم آڑو اور کھجور میری ان سے تھوڑی سلام دو اچھی ہوگئی میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا یہ تینوں الگ الگ دے دو میں پبلک کو بتاؤں بھی کہ آپ لوگوں کے پاس گریک یوگٹ ملتا ہے اور میں اس کے ساتھ کھاؤں بھی اچھا اب اس کو کھانے کے نا پانچ ہزار طریقے ہیں میں نے پلیٹ میں تھوڑا سا گریک یوگٹ لیا اس پہ آم ڈال دیا اب آم تو جن کو زیادہ ڈائپٹیز ہیں وہ بلکل ایڈوائز نہیں ہیں مگر اب جیسے ہی آم اس میں ڈال دیا اب یہ آم کے ساتھ کھاؤ بہت مزا آئے گا مزا آئے گا ایک بار بتا دوں گریک یوگٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی زائکے دار چیز ہے بہت ہیلڈی چیز ہے مگر زائکے دار نہیں ہے آپ کو عادت لگانی پڑتی ہے اس کو کھانے کی آپ کو شروع شروع میں ایسا لگے گا کہ آپ دہیں ہی کھا رہے ہوں مگر بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کریمی نومر ٹیکسچر کی یہ ایک ڈفرنٹ پرڈکٹ ہے میرے ہندو کمیونٹی دوستوں میں اس گریک یوگٹ سے یہ ایک مٹھائی یا آئیس کریم بناتے ہیں کہتے کیا ہے کہ اس گریک یوگٹ میں چینی اور فروٹ ڈال کے اس کو بلینڈر میں گھما لیتے ہیں اس سے جو مکسر بنتا ہے اس کو انڈیا میں باقاعدہ شاپس ہیں جیسے کراچی میں آئس کریم کے شاپس ہیں اس طرح شاپس ہیں جہاں پہ ملتی ہے اس کو شریخنڈ کہتے ہیں شریخنڈ بڑا مشہور آئٹم انڈیا میں تو بتانا یہ تھا جیسے عام ڈالا ایسے ہی آپ اس میں آڑو بھی ڈال سکتے ہیں عام آڑو آپ اس میں گرنولا ڈال دیں آپ اس میں سٹرابری ڈال دیں جن کو روزہ رکھنا ہے سیری میں یہ کھائیں بہت طاقت ملتی ہے اور تھوڑا سا کھانے سے آخری چیز جو میں نے وہ ہے کھجور اور نٹس تو بھائی فائنلی برینڈ کی پروموشن کر دوں اور برینڈ کی پروموشن کرنا بنتی کیوں ہے کیونکہ مجھے فوڈ بانڈا میں شارہ فیصل تارک روڈ سندھی مسلم اس پورے لوکیشن میں ہوم ڈیلیوری میں یا ڈیلیوری بیس سیٹ اپ میں ان کے علاوہ کسی کے پاس گریگ یوگر نہیں ہے اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ یا تب بہت مہنگی ہے یا گنجائش سے باہر ہے یہ دو سو ایمل گریگ یوگر تین ساڑھے تین سو روپے کا کپ دیتے ہیں جس میں یہ فروٹس وغیرہ تین فلیور آتے ہیں آم آڑو اور کھجور میرے خالہ سیزن کے حساب سے ہوتے ہیں شاید سٹرابری ہو تو سٹرابری بھی آئے گا تو جو آفیسز میں ہیں شارہ فیصل میں آس پاس جن کو ہیلڈی کھانا کھانا ہے اچھا ہیلڈی سے یاد آیا ان کے پاس ہیلڈی آئیٹمز اور بھی ہیں ان کے پاس ڈائیٹ نوڈلز بھی ہیں ان کے پاس ڈائیٹ بند کباب بھی ہیں جب سے میں نے ان کو گریگ یوگر سے ڈھونٹا ہے میں ان کو کھا رہا ہوں اور بڑا زبردست ہے آج ٹپ بھی ہو گئی مارکٹنگ بھی ہو گئی پروموشن بھی ہو گئی سو گرام گریگ یوگرٹ میں صرف ساٹھ کیلوریز ہیں اس میں آپ کوئی بھی ڈائیٹ ایٹم ڈال کے کھا لو